انجمن تاجران، گلی وکیلہ، فیصل آباد کے زیرے تمام سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مضمتی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں صدر ڈاکٹر محمود یوسف شیخ، جنرل سیکریٹری شیخ قدیر احمد زہیر، سرپرستیالہ شیخ زہیر احمد، موروف تاجر رہنما، الہاج شیخ نصیر یوسف بہرا تاجر اور معروف عالم دین مولانا عدیل یوسف صدیقی، سینئر صحافی ریاض ملک اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو اسلامی ضمیر پر حملہ قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مضمت کی مکررین کا کہنا تھا کہ قرآن پاک ہماری غیرت ایمانی کا حصہ ہے جس پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے یورپی قوم نے ازادی اظہار رائے کے نام پر پہلے بھی کئی ناپاک حرکتیں کی ہیں مکررین نے باور کروایا کہ ایسی اسلام دشمن حرکات برداشت نہیں کی جائیں گی مکررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سویڈن کے سفیر کو فیل فور ملک بدر کیا جائے اور سویڈن کی مصنوعات کا ملک بھر میں مکمل بائی کارٹ یقینی بنایا جائے الحاج شیخ نصیر یوسف ورہ کا خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ تاجر برادری اسلامی شعار کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریگ نہیں کرے گی کوئی بھی مجھے نہیں دیکھنے کوئی فکرہ دس بہت جادوی آ جاتے ہیں ہمارے جنڈے لے کے آ جاتے ہیں شو بیس کرتے ہیں اس کے پاس چلے جاتے ہیں غیرت کھا ہو یہ ایمان کا معاملہ ہے یہ ہماری جو ساسیں چل رہی ہیں یہ ایک ساس آئے یہ جہار ساس ختم دوترا جہار تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے کہ جو ہمارے حکومت ہے یہ اس ٹیپ کی جو حکومت ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکے نہ آکے دکھا دیکھیں کہ اب یہ بھی دیکھیں بھئی کیا حالات ہیں کس جگہ وہاں پہنچ چکی ہے کوئی خودکشیہ کر رہے ہیں کوئی کس طرح نلام کر رہے ہیں ان کو تو نہیں اللہ اللہ کرے ان کے بھی ایسا بھی ہو ان کے اولادے ہو وہاں پہ روڈوں پہ آئیں تو ان کو پتا چلے بھوکے ہو پھر پتا چلے کہ اللہ ہم کا آپ کو حمیوں ناظر میں پھر آپ بیڈیا کا شکر گزار ہوں میں آپ کی مساست میں یہ اعلان کرتا ہوں انچہ اللہ تعالیٰ اب یہ مزمدی ہوگی انچہ اللہ تعالیٰ عمل ہوگا انجمن تاجران گلی وکیلہ کے صدر ڈاکٹر محمود یوسف شیخ نے بھی اسلام کی سربلندی اور تحفظ قرآن کے لیے اپنی جدو جہد جاری رکھنے کا بھرپور عظم کیا انجمن تاجران گلی وکیلہ کے سرپرستیالہ شیخ زہیر احمد نے اسلام کی سربلندی ملکی استحکام اور امن و امان کے لیے ایک سوسی دعا کی محمد نسیم شاہ اینڈ فور نیوز